جی کلاس آج ہم فیلنگ ڈی بلینک کریں گے یورن نمبر وان سے جنرل سائنس کے نمبر فرس پہ ہے وی سی ویڈ آور ڈیش ہم کس کی مدد سے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو چیپٹر میں بھی بتایا گیا اور شورٹ کوئسٹن آنسر میں بھی بتایا گیا کہ ہم اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں گے ویڈ آور آئیز نمبر ٹو پہ ہے فوڈ ایس چیورڈ بائی ڈیش ہم اپنی خوراک کس کی مدد سے جب آتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ویڈ آور ڈیش نمبر ٹھری پہ ہے ٹو بونس میٹ ایٹ آ ڈیش دو ہڈیوں کو آپس میں جو چیز ملاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں جوائنٹ نمبر ٹو پہ ہے ہارٹ پمپس ڈیش ٹو ایوری پارٹ آف باڈی ہارٹ جو ہے وہ ہماری پوری باڈی کی طرف کس چیز کو پمپ کرتا ہے آپ کو ہارٹ کے بارے میں کوسٹن بھی کروایا گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ بلڈ جو ہے اس کو ہماری باڈی کی طرف پمپ کرتا ہے نمبر ٹو پہ ہے ڈینگی فیور اس کوسٹ بائی ڈیش ڈینگی فیور کی وجہ کیا ہے تو یہ اس کی وجہ ہے ایک مایکروسکوپک آرگونیزم ہے اس کو بولتے ہیں پلاز موڈیم ٹھیک ہے یہ ایک مایکروسکوپک آرگونیزم ہے جو صرف مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو بولتے ہیں پلاز موڈیم اس کی وجہ سے جو ہے ڈینگی فیور ہمیں ہوتا ہے نمبر ٹو پہ ہے ڈینگی فیور اسپریڈ بائی ڈیش ڈینگی فیور پھیلتا کیسے ہے تو یہ موسکیٹو سے پھیلتا ہے موسکیٹو جی اب ہم کریں گے انسرکل دا کریکٹ آپشنز آپ کو فور آپشنز دیئیں گے آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھ کے جو رائٹ آپشن ہے اس کو سرکل کرنا ہے نمبر ون پہ ہے دا آرگن وچھ ایز انوالڈ ان باڈی موومنٹ ایز ایسا آرگن جو آپ کی باڈی کو موو کرنے میں مدد کرتا ہے وہ کون سا آرگن ہے نمبر اے پہ ہے بونز نمبر بی پہ ہے مسلز نمبر سی پہ ہے جوائنٹس نمبر ڈ پہ ہے آل آف دیز آپ کو پتہ ہے بونز تو نہیں مسلز بھی نہیں تو جوائنٹس ہیں دو جو بونز ہیں ان کے درمیان میں جو ہوتا ہے جو آپ کو موو کرنے میں مدد کرتا ہے وہ ہے آپ کا جوائنٹ تو جوائنٹ جو ہے وہ آپ کو موو کرنے میں مدد کرتا ہے تو ہم اس کو سرکل کر دیں گے نمبر ڈ پہ ہے in their whole life human have set of teeth پوری لائف میں human کی کتنے sets of teeth ہوتے ہیں two, three, four اور five آپ نے جیسے کہ پڑھا کہ two sets of teeth ہوتے ہیں ایک milk teeth اور permanent teeth تو ہم two کو جو ہے وہ سرکل کر دیں گے جی نمبر ڈ پہ ہے the control center of our body is ہماری پوری باڈی کے جو تمام functions ہیں ان کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ کون سا آرگن ہے heart, stomach, brain اور skin تو آپ کو پتہ ہے کہ brain جو ہے وہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے تو ہم اس کو سرکل کر دیں گے اس کے بعد نمبر ڈ پہ ہے which of the following organ pumps the blood in the body وہ کون سا آرگن ہے جو پوری باڈی کی طرف blood کو بیچتا ہے یا pump کرتا ہے تو اس کے بھی options آپ کو نظر آرہے ہیں heart, stomach, brain, skin تو heart پوری باڈی کی طرف جو ہے وہ blood کو pump کرتا ہے تو ہم اس کو سرکل کر دیں گے جی نمبر 5 پہ ہے unhealthy food is vegetables, fruits, milk اور chocolates ایسی food جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے وہ ہیں کوکس, کینڈیز, چوکلیٹس ایک سیکرا تو آپ اس میں جو ہے چوکلیٹ کو وہ سرکل کر دیں گے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے unhealthy food ہے اگر آپ daily routine میں use کریں گے تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گی نمبر 6 پہ ہے ڈینگی وائرس is spread by ڈینگی وائرس پھیلتا ہے کس سے نمبر A پہ ہے air نمبر B پہ ہے flies مطلب مکھیاں نمبر C پہ ہے ایڈیس موسکیٹو اور نمبر D پہ ہے shaking hands یا ہاتھ ملانے سے تو آپ نے جیسے کہ اپنے چپٹر میں بھی پڑھا ہے کہ ڈینگی وائرس جو ہے وہ ایڈیس موسکیٹو تے پھیلتا ہے تو ہم اس کو سرکل کر دیں گے یہ آپ کے ایم سی کیوز تھے اور filling the blanks تھی جو میں نے آپ کو کروائے ہیں I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی thank you so much اللہ حافظ